تو اب یہ سننے ذرا اس ویڈیو میں کیا یہ اس نے اقرار نہیں کیا جال والے نے کہ مال جا رہا ہے تو جب مال جا رہا ہے تو آپ لوگ پھر ریٹ کیوں نہیں بڑھا رہے اور اتنے سالوں تک یہ لولی پاپ عوام کو کیوں دے رہے تھے کہ مال جا نہیں رہا ہے مال جائے گا ریٹ بڑھیں گے ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ریٹ بڑھتا ہے تو جب ڈیمانڈ ہے تو مال جا رہا ہے نا جب تک بے عقوب زندہ ہے اقل مند کھاتا رہے گا فرق صرف اتنا ہے آپ پڑھے لکھے بے عقوب بن رہے ہو اور یہ اقل مند کھا رہے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک سلسلہ آیا تھا بائی کارٹ کا تو اس بائی کارٹ وہ بائی کارٹ کہاں گھز گیا دیکھ لیا ویڈیو یہ آپ لوگ کو للکار ہے یہ آپ لوگ کو گالی دینے کے مترادف ہے یوں سمجھ لو آپ لوگ کو چماٹ مار دیا اس بندے نے اس بندے نے کیا بولا کہ پہلے بھی بائی کارٹ آیا تھا کہاں گھز گیا تو بھائی جان دیدہ دلیری دیکھیں آپ کے مال پہ اچھلنے والوں کی زبانیں دیکھیں کتنی بڑھ چکی ہیں یہ کلپ میں ویڈیو کے شروع میں ہی لگا دوں گا تاکہ اگر کسی نے آگے ویڈیو دیکھنی ہے دیکھیں اور اس کو یہ کام کی بات پہلے سے پتہ چل جائے یہ جو تصویر آرہی ہے جال والے کی جس کی یہ زبان ہے یہ طریقہ ہے اس جال والے کو اس جال والے کو سب سے پہلے آپ نے جو مجبور ہے نا جو بہت مجبور ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گزارہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم بڑھ نہ بیچیں تو اس کی مجبوری کو میں انڈسٹینڈ کرتا ہوں سمجھتا ہوں لیکن اس سے میری ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر آپ مجبور ہونا کہ آپ نے تین سو روپے میں جال کے ریٹ پہ بیچنا ہے تو تمہیں بھائی واسطہ اس بڑھو بھی کا ان غریبوں کا ان مہتاجوں کا جن کے چولے جلتے ہیں ان پرندوں سے ان کا واسطہ ہے تم نے صرف ایک کام کرنا ہے تہیہ کرلو آپ لوگ سب سب مل کے تہیہ کرلو وہ لوگ جو مجبور ہیں مجبور کی بات کر رہا ہوں جس کو اتوار کے دن فینچ بیچنا بجیز بیچنا ان جال والوں کے ریٹوں پہ لازم ہے اس کو بھائی ان سب چیزوں کا واسطہ ہے کہ جب وہ مارکٹ جائیں گے نا سنڈے کو یہ جو بندہ ہے جس کے نام اخلاق ہے اس جال والے کا سب سے پہلے بائی کارٹ کرو اب میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں آپ نے اس کو پرندہ نہیں دینا صحیح ہے آپ نے دوسرے جال والوں کو دینا آپ کو تین سو روپے سے غرض دینا جال کا ریٹ سیمیلر ہے نا تو آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ اخلاق کی جب سے نکلے آپ دوسرے کے پاس جاؤ اپنا پرندہ بیچو اور نکل جاؤ اس اخلاق کو جو آپ کو کہہ رہا ہے نا بائی کارٹ کہاں گھس گیا جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ کہاں لے کے جاؤ گے بیچنے کے لئے تو میرے پاس ہی آو گے اس کو پہلے آپ یہ طاقت دکھا دو کہ آپ بڑے لینڈ لوڈ ہونا تو آپ فارمر کے پاس جائیں آپ خالی پنجرے اس بندے کے دو سے تین اطوار آپ خالی پنجرے بیچ دو مارکٹ سے میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ ریٹ کیسے مستقم رہتا ہے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم فارم سے کونٹیٹی میں بھی لے سکتے ہیں اتنی آسانی ہے آپ کو تو اتنے فاری کیوں مارکٹ میں آگئے ہیں مارکٹ کے اندر اگر ہم نہیں آئیں گے تو کام کیسے کریں گے فارمر کیسے ملے گا ہمیں تو ابھی آپ کے پاس کتنا فارمر ہوگا اس کو چھوڑے وہ ہے یا نہیں ہے وہ ہمارے مسائل ہیں یار کمال کر دیا سلوٹ ہے بھائی اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آلو 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 کیسے ہیں یہ بول رہا ہے پیاز 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 سوال آلو کا ہے جواب یہ پیاز کا دے رہا ہے میں یوں سمجھ لو کہ میرا اب یہ مشغلہ بن گیا ہے کہ جو بھی اس طرح کی کہانی کرے گا اب میں اسے بینقاب کروں گا اور یہ سلسلہ رکے گئی نہیں میں اپنے حصے کا حق ادا کروں گا اچھا دوست آپ لوگ کو پتہ نہیں شروع دن سے ہر یوٹیوبر جب جال والے کے پاس جاتا ہے تو ایک سوال پوچھتا ہے کہ بھائی یہ ریٹ کب بڑھیں گے تو وہ کیا کرتا ہے کوئی دانت میں تھیلی مار رہا ہے کوئی دھو کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے جب آرڈر آئے گا پھر بڑھیں گے کتنے سالوں تک ہم نے یہ سنا نا کہ مال جا نہیں رہے آرڈر نہیں آرہا ریٹ نہیں بڑھ رہے اور کہتا ہے جب آرڈر آئے گا مال جائے گا ہم ریٹ بڑھائیں گے یہی سنتے آئیں سب اسی آس میں چل رہے ہوتے ہیں اسی آس میں کہ دو مہینے بعد یہ ہوگا لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ رمضان کے بعد جو ریٹ بڑھ جائیں گے عید کے بعد ریٹ بڑھ جائیں گے آرڈر آئے گا مال جائے گا ریٹ بڑھا دیں گے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آرڈر نہیں آیا مال نہیں جا رہا اس لئے ریٹ ٹھپیں یہی ہے نا انہی کی زبان ہے نا یہی کہتے ہیں نا نہیں کہتے ہیں یہ سن لو ذرا آرڈر ہوتا ہے تو ریٹ اوپر آ جاتے ہیں آرڈر نہیں ہوتا تو ریٹ اوپر نہیں آتے انہی کی زبان ہے نا یہی کہتے ہیں نا اس چیز سے تو انکاری کوئی بھی نہیں ہے نا تو اب میری بات سنیں اتنے سالوں سے جو فنچ کو ڈھائی تین سو پہ انہوں نے لٹکا کے رکھا ہے بجیس کو ڈھائی تین سو پہ لٹکا کے رکھا ہے کوکٹیل کا ریٹ کیا لے رہے ہیں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس پہ بات ہی نہیں کرتے ہیں ہم فنچ اور بجیس پہ بات کر لیتے ہیں تو اب یہ سننے ذرا اس ویڈیو میں کیا یہ اس نے اقرار نہیں کیا جال والے نے کہ مال جا رہا ہے تو جب مال جا رہا ہے تو آپ لوگ پھر ریٹ کیوں نہیں بڑھا رہے اور اتنے سالوں تک یہ لولیپپ عوام کو کیوں دے رہے تھے کہ مال جا نہیں رہا ہے مال جائے گا ریٹ بڑھیں گے ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ریٹ بڑھتا ہے تو جب ڈیمانڈ ہے تو مال جا رہا ہے نا مال کسی سمندر میں پھیکنے کے لیے تو نہیں جا رہا جب جا رہا ہے تو ریٹ کیوں نہیں بڑھے وہ پوچھو ان سے کھڑے ہو جو ان کی یہ ہائی روپ اور کیری ڈبو کے سامنے بن کرو ان کی ڈگیاں پوچھو سوال بولو ہم کے تمہارے دانے کھلانے کے لیے رہے گئے ہیں تم لوگ کی مشینیں ہیں تم لوگ کے مزدور ہیں تم لوگ کے لیے کام کریں گے یہ دیکھو نا کتنے قابل ترین لوگ ہیں کتنے پڑے لکھے ہیں اس وقت بریڈر جو مجھے سن رہے ہیں آپ کی پڑھائیاں آپ کے مو پہ مار دی گئی ہیں کہ ان پڑھ لوگ جو ہے نا آکے ہائی روپ پہ پانچے بھی اوپر کرتے ہیں پانچہ اوپر کر کے آپ لوگ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو تمہاری تعلیمیں کس کام کی ہے جب تمہیں بے عقوب بنایا جا رہا ہے جب تک بے عقوب زندہ ہے اقل مند کھاتا رہے گا فرق صرف اتنا ہے آپ پڑے لکھے بے عقوب بن رہے ہو اور یہ اقل مند کھا رہے ہیں آپ لوگ کو ٹھیک ہے اپنے لئے کھڑے ہو جاؤ ویڈیو بھی باقی ہیں آگے بھی دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے جب مارکیٹ میں مال ہی نہیں آیا گا تو اس کا ریڈ برباد ہو جائے گا نہیں پھر ریڈ تو بڑھیں گے برباد ہو جائے گا کم کونٹیٹی کے پیسے لیں نہیں لگائیں گے یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیا کم کونٹیٹی میں اگر مال لاؤ گے نا تو ریڈ تھب جائے گا مارکیٹ میں پرندہ نہیں لاؤ گے ریڈ برباد ہو جائے گا جملے سنیں ان کے اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری کونٹیٹی جب پوری نہیں ہوتی تو ایکسپورٹر کے آگے ہم گندے ہوتے ہیں تو اس لیے پھر ہم فارمر کے پاس چل جاتے ہیں اور ہم فارمر سے اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ مارکیٹ سے یہ بلکل اونے پونے ریڈ پر اٹھاتے ہیں جتنا ان کو یہاں سے مل جاتا ہے وہ ان کا ٹرپل چرپل پروفٹ میں جاتا ہے اس کے بعد یہ فارمر کے پاس جاتے ہیں اور فارمر سے اس کے ریڈ پر لیتے ہیں کیونکہ جو فارمر ہے نا جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہزاروں ان کے پاس پیئر لگے ہوتے ہیں تو جو ہزاروں پیئر لگانے والا ہے نا اس کی سپلائی پورے پاکستان میں ہوگی پھر اس کے اثر و رسوخ ہوں گے وہ انٹرنیٹ پر ڈیلنگ بھی کر رہا ہوگا اور ڈائریک بھی مال بیجتا ہوگا اور وہ پنجاب بھی بیج سکتا ہے پاکستان کی ہر جگہ پر بیج سکتا ہے تو وہ اس کو ریڈ یہ نہیں دے گا پھر یہ اپنے نفع کو کم کر کے وہاں سے خریدتے ہیں یہ ان کی چالبازی ہیں ابھی اور ویڈیو دیکھیں آگے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی ہمیں مال نہیں دے سپوز کریں فنچ نہیں دے کوئی ہمیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں بڑے گا بلکل نہیں پڑتا اس کی وجہ ہے کہ کوئی ایک آمی دے گا دو نہیں دیں گے ایک جو لوگوں سے نہیں پہلے بھی ایک سلسلہ آیا تھا بائی کارٹ کا تو اس بائی کارٹ وہ بائی کارٹ کہاں گھوس گیا دیکھ لیا ویڈیو یہ آپ لوگ کو للکار ہے یہ آپ لوگ کو گالی دینے کے مترادف ہے یوں سمجھ لو آپ لوگ کو چماٹ مار دیا اس بندے نے اس بندے نے کیا بولا کہ پہلے بھی بائی کارٹ آیا تھا کہاں گھوس گیا تو بھائی جان دیدہ دلیری دیکھیں آپ کے مال پر اچھلنے والوں کی زبانیں دیکھیں کتنی بڑھ چکی ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کہاں گھوس گیا تو بھائی جان ان کو کوئی طاقت جو دیئے وہ آپ لوگوں نے دیئے آپ لوگ جاتے ہو دوں میں علاقے اور ان کی باتیں سن لو یہ ایک دن آئے گا تمہیں پکڑ پکڑ کے ماریں گے یہ میں اکسا نہیں رہا ہوں آنکھیں کھول رہا ہوں جس کی کھل گئیں ٹھیک ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اس سے ٹھیک ہے نہ مجھے ویوز چاہیے نہ میں چینل پہ اتنا دیان دے تو نہ ان چینلوں سے اتنی ارننگ ہوتی ہے میں انفرمیشن اپنا شوک آپ کے سامنے رکھتا ہوں انفرمیشن دیکھتا ہوں میری ہسٹری اٹھا کے دیکھنے چینل کی کہ میرے چینل میں انفرمیشن زیادہ ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو آگائی دے رہا ہوں کیونکہ میری آنکھوں سے پردے ہٹے میں میں ساری مکاریاں جانتا ہوں آپ لوگ ننے کاکے ہو اس فیلڈ میں جو سینئر ہیں ان سے تو میں سیکھتا ہوں ان کو برا نہیں لگے لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں جو جا کے جال والوں کا یہ روپ نہیں جانتے ہیں تو بھائی جن یہ آپ کو دھونست نہیں دکھائی بائی کارٹ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہڑیوں میں پانی بھر گیا ہے بھائی یہ بغیرتی یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ پوری ہو بھی کو ڈوبا رہے ہیں تو غیرت پکڑیں ان کو دکھائیں کام کا طریقہ کیا ہوتا ہے سمجھ لیں ان کو ایسے راستے پر لیا ہے جو مارکیٹ کے راستے ہوتے نا کہ انہیں پتا چلے کہ جو ان کی جیب میں پیسہ آ رہا ہے نا وہ آپ لوگ کی بدولت آ رہا ہے آپ لوگ اگر نئی دھو گے تو یہ ننگے بھوکے ہو جائیں گے یہ ان کو ظاہر کرو وہ الٹا وہ تم لوگوں پہ احسان کر رہے ہیں عجیب ہی منتق ہے ابھی اور ویڈیو دیکھیں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم فارم سے کونٹیٹی میں بھی لے سکتے ہیں ہاں بلکل لے سکتے ہیں اتنی آسانی ہے آپ کو تو اتنی فاری کیوں مارکیٹ میں آگے ہیں مارکیٹ کے اندر اگر ہم نہیں آئیں گے تو کام کیسے کریں گے فارمر کیسے ملے گا ہمیں تو ابھی آپ کے پاس کتنا فارمر ہوگا اس کو چھوڑے وہ ہے یا نہیں ہے وہ ہمارے مسائل ہیں یار کمال کر دیا اس بھائی سے پوچھا کہ جب آپ کے پاس فارمر ہیں تو آپ مارکیٹ میں آگے خواریاں کالے پی لیں کیوں انہیں پورا دن برباد کریں اتوار کا دن تو چھٹی کا ہوتا ہے جائیں فیملی کے ساتھ جائیں رشتہ داروں میں چاچا ماما تایا پے اور زیتر تو شادی بیا اتوار کے دن ہی ہوتے ہیں تو جائیں کچھ منیج کریں کپڑے شپڑے شاپنگ کریں یہ کوئی طریقہ یہ جواب ہے مطلب مجھ سے آگے کوئی پوچھے کہ ار آپ کے پاس فارمر ہیں آپ وہاں کیوں نہیں جاتے تو میں ایک سولیڈ سا جواب اس کو دوں گا کہ بھائی جان میری اس سے بنتی ہے نہیں جا رہا یا میں بولوں گا یار وہ ریٹ تھوڑے زیادہ لگاتا ہے یا مجھے تھوڑا سا مل جاتا ہے وارے میں اس لیے آ رہا ہوں میں بزنس کر رہا ہوں نا مجھے بزنس کرنے سے تو کوئی نہیں رکھ سکتا جائز منافع سے تو کوئی نہیں رکھ سکتا تو میں سٹیٹ فورٹ بات بتاؤں گا گا یہ فارمروں کے پاس اس لیے نہیں جاتا ہو میری ایگو ہڈ ہوتی ہے میں اس لیے نہیں جاتا ہو مجھے دور پڑھتا ہے میں اس لیے نہیں جاتا ہو مجھے مہنگا پڑھتا ہے پریندہ میں اس طرح کی بات کروں گا اس لیے آیا تو کوئی منہ تو نہیں کرے گا لیکن ان کا جملہ کیا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آلو 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 کیسا ہے یہ بول رہا ہے پیاز 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 ایسا ہے سوال آلو کا ہے جواب یہ پیاز کا دے رہا ہے کیونکہ کیا رہا ہے نہیں ہم مارکیٹ میں اگر نہیں جائیں گے تو ہمیں فارمر کہاں سے ملیں گے تو بھائی آپ تو پہلے ہی بول چکے ہو کہ فارمروں کی تو بھرمار ہیں فارمر تو آپ کو فون کر کر کے منتے ترلے کر رہا ہے تو اب آپ فارمر کیوں ڈونڈ رہے ہیں تو بھائی جان یہ چیپ ریٹ آپ کو صرف دانہ دے رہے ہیں اور دانہ دے کے کہنے چلو بیٹا تین مہینے تک اور فنچوں کو پالو بچے پیدا کرو ان کے پھر آ جانا یہ آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں اس یوٹیوبر نے بولا تھا کہ آپ لوگ جمع کرتے ہیں تو کیا یہ حقیقت ہے ہاں بلکل جمع کریں گے جب مال نہیں جائے گا تو جمع کریں گے تو اگر جمع کریں گے تو ریٹ میں فرق نہیں بڑے گا فرق تو دیکھیں ہر چیز میں آتا ہے میں نے بتایا نا اللہ پاک نے پانچوں گلیاں برابر نہیں بنائیے چھوٹ بڑائی بڑائیے سہرہ سمندر پار اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دکھائیں اگر ایسا کام نہیں ہوگا تو پھر محصد ہے کہ انسان انسان سوڑی ہفلتون بن جائے گا نہ ہو اچھا اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ وہ یوٹیوبر میرا حوالہ دے رہے تھے کہ اس یوٹیوبر نے بولا کہ آپ مال جمع کرتے ہیں تو بولا اگر جمع کریں گے تو ریٹ میں فرق نہیں پڑا چلے گا تو یہ بھائی کیا کہ رہے ہیں جس کو میں کہہ رہا ہوں نا شیکسپیر سائنسٹائن سائنٹیسٹ عجیب سی پوچھو آلو کا جواب پیاس کا دیتے ہیں اس سے کتنی سمپل سی بات پوچھی کہ آپ جمع کرتے ہیں اس یوٹیوبر نے کہا ہے تو اس کو بولنا چاہیتے ہیں ہاں کرتے ہیں اس نے بولا کہ ریٹ میں فرق نہیں پڑے گا تو کوئی لوجک پیش کرتا طلب رسد اکنومک سپلائی ڈیمانڈ بزنس ٹرک کچھ کہتا ہے انہوں نے بولا نہیں یہ پہاڑ سیرہ فلانہ ڈیماکہ یہ وہ اگر یہ اس طرح نہیں ہوگا تو انسان افلاتون نہیں بن جائے گا کوئی تال میل ہے ان دونوں باتوں کا یعنی اس سوال اور اس جواب کا کوئی تال میل اگر کسی کو سمجھ آ رہا ہے تو کمیٹس میں لکھ دیں کہ ہاں تال میل ہے میں بے نقاب کروں گا یوں